السلام علیکم پلے فور پیکے میں خوش آمدید سوال نمبر ایک شریع طریقے سے نہانے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے جواب ہے گسل سوال نمبر دو عرب کا مشہور میوہ کیا ہے جواب ہے اجوہ کھجور سوال نمبر تین سب سے پہلے رسول کا نام کیا ہے جواب ہے حضرت نوہ علیہ السلام سوال نمبر چار کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام سوال نمبر پانچ قیامت کا دن کتنے سالوں کا ہوگا جواب ہے پچاس ہزار سال سوال نمبر چھے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے جواب ہے سلام سوال نمبر سات کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جواب ہے جی نہیں وہ زہر کی نماز ادا کر سکتا ہے سوال نمبر آٹھ کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے جواب ہے جی ہاں سوال نمبر ناؤ کون سے نبی کا مقابلہ ستر ہزار جادوگروں سے ہوا تھا جواب ہے حضرت موسیٰ کا سوال نمبر دس کون سے لوگ بروزے قیامت قبروں سے بینہ ہاتھ پاؤں کی اٹھیں گے جواب ہے پروزیوں کو تنگ کرنے والے سوال نمبر گیارہ کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا جواب ہے حضرت حارون کا سوال نمبر بارہ سنت کے بارے میں کیا حکم ہے جواب ہے ادا کرنے کی تاقید کی گئی سوال نمبر تیرہ شہطان کن کے کان میں پشاب کرتا ہے دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت درکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں جواب ہے صبح و دیر تک سونے والے سوال نمبر چودہ گھر میں کس جاندار کا زیادہ تعداد کا ہو جانا جادو ہونے کی علامت ہے جواب ہے کسی کا بھی نہیں سوال نمبر پندرہ کیا دم کر کے پانی پر پھونک ماری جا سکتی ہے جواب ہے منع ہے سوال نمبر سولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرگی کا گوشت کھایا جواب ہے جی ہاں سوال نمبر سترہ کونسی چیز یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے جواب ہے زیادہ نیند سوال نمبر اٹھارہ کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے جواب ہے خطوط لکھتے اور پڑھتے وقت سوال نمبر انیس کس نبی نے ہوا میں نماز ادا کی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر بیس کس نبی کی فوج میں انسان پرنچ شامل ہوئے جواب ہے حضرت سلیمان کی سوال نمبر اکیس کس نبی کی جان لینے کے لیے سو اونٹ کا انعام رکھا گیا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال نمبر بائیس کتابت قرآن کے لیے املہ کا کام کس کے ذمہ تھا جواب ہے حضرت سعید بن علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی